یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو زریف بابا کے بارے میں کچھ لوگوں نے کمنٹ کے اندر بتایا ہے کہ وہ اپنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اوتار ولی اور پتہ نہیں کیا کیا کہ ہر سو سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھیجتا ہے یہ ہدایت والا بندہ وہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں بھی آ رہے ہیں اب یہ اپنے نام کے آگے سید لگاتے ہیں تو کہیں ان کی تعظیم کرنے چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے آگے سید لگاتا ہے اور اس کے عقیدوں میں کوئی ایسا عقیدہ فاسد پایا نہیں جاتا کہ جو اسلام سے اس کو باہر کرتا ہو تب تک تو اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی کے اندر ایسا عقیدہ پایا جاتا ہو کہ جو اسلام سے باہر کرتا ہو اس شخص کو تو پھر جب اسلام باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے نسب بھی باقی نہیں رہتا تو پھر اس کی تعظیم نہیں کی جا سکتی اب جیسا کہ سوال کے اندر لکھے گئے ہیں عقیدہ وہ عقیدے کفریہ ہیں لیکن ایک چیز اور ہے کہ کسی بھی چینل کے about میں اگر کوئی چیز لکھی گئی ہے تو وہ اس بات کی ثبوت یا گواہی یا دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ فلان شخص کا عقیدہ بھی ہو ہو سکتا ہے چینل منیج کرنے والا کوئی شخص ہو اس نے about میں اپنے پیر کے بارے میں وہ سب چیزیں لکھ دیں کہ جو اس کو خبر نہیں ہو یا اس کو پتہ نہ ہو یا اس کا عقیدہ نہ ہو فقط لکھ دینے سے وہ اس پہ کفر ثابت نہیں ہوگا البتہ ایسی بات کی جو کفر پہ راضی ہو وہ کفر ہے یا جو بندہ اپنے موں سے کفریاں کہتا ہو وہ تو کھلا کفر ہے اس کو کفر شمار کیا جائے گا تو ایسے ہی ضریف چشتی یا ضریف بابا کے جو عقیدے ہیں جو کچھ میں نے ویڈیو کے اندر سنے وہ تو ظاہری طور سے کفری عقیدے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کوئی تعویل نہیں نکل پاتی تو اس اعتبار سے وہ بندہ جو ہے یہ نام نحاد مسلمان ہے اس کو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لا علم اور کم علم لوگوں کو ہی اپنے جہاسے میں پساتے ہیں اور ان کے چینل پر جو کمنٹ یا تعریفات آپ کو ملتی ہیں وہ سب پیڈ لوگ ہوتے ہیں اور فیک آئیڈیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ دھیان رکھیں اس طریقے کے چینل کے اوپر جو آپ کو کمنٹس ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگے کبھی تعویز یا وظیفوں کے چینل ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے بھی آپ کو کمنٹ ملتے ہوں گے کہ میں بہت سالوں سے پریشان تھا بابا جی نے میرا یہ کام کر دیا اور میری پریشانی دور ہو گئی یہ اس طریقے کے بہت سارے میسیج آپ کو ملیں گے وہ سب فیک آئیڈی کے میسیج ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بابا کے جو چینل پر چلتے رہتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے فیک میسیج ہوتے ہیں تو یہ کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے اور جو بھی فیصلہ ہے وہ قیامت میں اللہ کرے گا کہ صحیح کون تھا غلط کون تھا یہ عقیدہ ایسا قرآن پاک کے اگینس ٹیبل کل کھولا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے دین اسلام کو جو ہے وہ محبوب دین رکھا اور شرک کی مذہبت کی اب ظاہری طور سے جو شرکیاں مذہب ہیں ان کو بھی یہ کہنا کہ وہ صحیح ہیں غلط ہیں ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا یہ بھی ایک طریقے سے کفر پہ کہیں نہ کہیں راضی ہونے والی بات ہے اور قرآن پاک کی آیت کے خلاف بات کرنا ہے تو یہ اتنی موٹی اور بنیادی اصول کی بات ہے کہ بندہ بھی اس کو مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ فیصلہ جو ہے قیامت کے اندر وہ کفر شرکی بنا پہ ہوگا نہ کہ سارے مذہبوں کی بنا پہ کہ کس نے اچھا کام کیا کس نے برا کام کیا تو ایسا عقیدہ لوگوں کے اندر فاسد عقیدہ پیش کرنا کہ آپ سارے مذہبوں کی رسپیکٹ کرنا یا کسی بھی مذہب کو برا نہ کہنا یہ الگ ایک لائن ہے ایک الگ جملہ ہے کہ کسی مذہب کو برا مت کہو جو جس میں ہے وہ اس میں رہے وہ اس کی مرضی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ کیا پتہ وہ بھی صحیح ہوں کیا پتہ ہم صحیح ہوں کون صحیح ہوگا قیامت میں یہ اللہ فیصلہ کرے گا یہ بات بلکل جھوٹ ہے کہ کون صحیح ہوگا کیونکہ قرآن نے تو اس کو پہلے بیان کر دیا کہ شرک اچھی چیز نہیں ہے کوفر اچھی چیز نہیں ہے اور جو چیز اچھی ہے ایک خدا میں اعتبار کرنا ایک خدا سے مدد مانگنا ہے یا ایک ہی خدا کو خالق سمجھنا کائنات کا یہ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا اور اب بھی بندہ اگر اس پہ اعتماد نہیں کرتا کہ معلوم نہیں کون ٹھیک ہو قیامت میں تو یہ بلکل جو ہے وہ گمراہی والی بات ہے اسی لئے بابا زریف جو بھی ہے اس جاہل آدمی سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اس کے چکر میں میں نے بتایا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو بیت الخلا ٹویلٹ جانے تک کے طریقے معلوم نہیں ہوتے کھانے کے طریقے معلوم نہیں ہوتے جن کی زندگی بلکل ویسی ہے کہ جیسے صبح اٹھے بیل گالی کی طرح اور کام کر کے شام کو گدھی کی طرح سو گئے اس قسم کے لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں گمراہ قسم کے کہ جو خود بھی جاہل ہے اور یہ بندہ بھی جو ہے وہ بلکل جاہل ہے آزم جاہل ہے مطلق ہے دوسرا یہ ہے کہ سجدے کے اندر یہ بندہ بھی تعویل پیش کرتا ہے کہ پیر کو تعظیمی سجدہ کرنا اس کا جائز کا قائل ہے اور جائز کی دلیلیں دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا گیا تو اس پہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا وہ سجدہ تعظیمی تھا تو وہ خدا نہیں سمجھا تھا وغیرہ وغیرہ اس گوار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نہیں ہے اس وقت نہ ہی کسی اور نبی کی شریعت ہے جو شریعت ہے وہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ان کی شریعت کے اندر جو چیزیں منع ہیں وہ منع ہی قرار دی جائیں گے اگرچہ وہ پہلی شریعتوں میں جائز ہو اگر یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے لہٰذا یہ کہ سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے قرآن پاک کے اندر موجود اور پھر پتہ نہیں کون کون سی منطق جو ہے نا منگھڑت باتیں کہ تم جو سجدہ مسجد میں کرتے ہو وہ اللہ کو کہاں ہوتا ہے وہ تو زمین پہ ہوتا ہے مٹی پہ ہوتا ہے کالین پہ ہوتا ہے اللہ کو سجدہ جب ہوتا ہے جب اللہ سامنے کھڑا ہو ماذا اللہ جب اس کو سجدہ کیا جائے تو ایسی گمراہی والی کفریہ باتیں جو بندہ کرتا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا بابا ہے جہنم تک پہنچا ہوا بابا ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں یعنی آنکھیں بند کر کے جن کو اندھے کہتے ہیں نا اندھی تقلید کرنا کسی بھی گمار کے اندھی تقلید کرنا وہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں تو ایسے بابا کا بائیکارٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے جو سو سال میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے سو سال میں لیکن اس نے مجدد والا جملہ تو استعمال نہیں کیا دوسرے یہ افتار وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دوتھ یا اللہ کے بھیجے ہوئے افتار تو اس طریقے کے عقیدے رکھنا بھی اسلام کے خلاف ہے اگر بابا واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے تو بابا سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوگا کیمرے کے اوپر ایک دفعہ لائیو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں پانچ منٹ اور آپ وضو سے ریلیٹڈ کچھ سوالوں کے جواب دے دیجئے ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ وضو کرنا تو جانتا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے ولی ہو اس بات کو میں خود اعلان کر دوں گا اپنے چینل سے اور یہ سارا جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اگر اس کے چیلے یا اس کے مریدین یا اس کے چاہنے والے سنتے ہوں تو وہ بھی یہ بات پہنچا دیں کہ فلان شخص آنے جانے کو بھی نہیں کہتا ٹائم آپ کا ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتا آپ لائیو آکر کے امرے پر ایک دفعہ بات کر لیں آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور پانچ سات منٹ کے اندر آپ پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا آپ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اگر آپ اور آپ سے کوئی ایسی ڈیبیٹ یا کوئی بدگلامی بھی نہیں ہوگی اور جو چیز پوچھی چاہے گی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں صرف نماز اور وضو کے مسئلے پوچھوں گا ٹائم آپ جتنا چاہیں ایک مہینے بعد آ جائیں پندرہ دن بعد آ جائیں یاد کر کے تھوڑا پڑھ لکھ کر آ جائیں شاید میں نے آپ کو تو پیپر بھی لیک کر دیا کہ وضو اور نماز کے بارے میں سوال پوچھیں گے اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے ضریف چستی صاحب تو پھر آپ اللہ کے ولی ہیں پھر تو واقعی آپ ولی ہیں اگر آپ نماز کے اور صرف وضو کے وہ سوال جو میں پوچھوں ان کے آپ جواب دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ اسی وقت لوگوں کے سامنے چیز آ جائے گی سب سے پہلی تو یہ بندہ کبھی زندگی میں مر بھی جائے گا لیکن بیٹھنے کو تیار نہیں ہو پائے گا آپ اس کے چاہیں تو گزارش کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی مدد کرنے والے ضریف بابا پانچ منٹ ایک دفعہ لائیو کیمرے کو پر آپ بات کر لو ہدایت کے لیے جو بندہ آیا ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہدایت ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر وہ شخص عالم کے لیے ہدایت ہو تو میں بھی اسی عالم میں ہوں تو وہ شخص میرے لیے بھی ہدایت والا ہونا چاہیے تو اگر وہ میرے سوال کے جواب دے گا وضو نماز سکھا دے گا تب تو میں اس کو ہدایت والا مانوں گا ورنہ ایسا اللہ کا ولی کہ جو نماز نہیں بتا سکتا وضو نہیں بتا سکتا آپ اندازہ لگائیں وہ ولی ہوگا یا جاہل ہوگا اب اس کو ولی ماننے والے ظاہر ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو خود بھی جو ہے وہ آلہ درجہ کے جاہل ہوں گے کیونکہ اس کو نماز اور وضو وغیرہ کے معاملات نہیں آتے ہوں گے اس کے ساتھ پیروی کرنا ہے اس کی پیروی کرنا ہے یہ درست نہیں ہے اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا